دوستو شجری منون کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں یلدیس کنور کو اپنے گھر بلاتی ہے اور کنور کو کہے گی کنور تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا کنور کہے گا یلدیس اب کیا مصیبت آپ پہنچی ہے یلدیس کہے گی آج رات میں اپنے گھر میں ایک پارٹی ارگنائز کر رہی ہوں اور تمہیں فیضا کے آفیس جا کر اس کے آفیس سے کچھ چھانبین کرنی ہوگی دیکھو کچھ ملتا ہے کیا اور مجھے آکے خبر کرو دوستو آخر کنور نا چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرتا ہے دوسرا یلدیس کے کہنے پر سارے میمان یلدیس کے گھر آ جاتے ہیں وہیں دوسرا کومل اور دھوان بھی پارٹی کے لیے تیار شہر ہو رہے ہوں گے اور گھر سے بس نکل ہی رہے ہوں گے وہیں کومل وہ ہار پہن کر پارٹی میں آتی ہے جو جنید نے کومل کو دیا تھا وہیں آلیابی پارٹییں پہنچ جاتی ہے یلدیس سب میمان اسے میل جھول کرتی ہے وہیں جنید کی نظر بس کومل پر ہوتی ہے کومل کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہوگا اور جنید جب کومل کے گلے میں وہ ہار دیکھتا ہے جنید اور بھی خوش ہو جاتا ہے وہیں یلدیس کومل کے اس ہار کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے یہ ہار تو بہت خوبصورت ہے اب کومل کیسے بتائے کہ اس کے شہر نہیں کومل کو یہ ہار گ دوستو جنید تو یلدس کو دھوکہ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا اور جنید و کومر کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور اس بات کی خبر یلدس کو نہیں ہوتی دوستو دوسرے در کومر یلدس کے کہنے پر فیسا کی آفیس پہنچ جاتا ہے وہیں وہ کچھ ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے وہیں اچانک سے آفیس کی کچھ اسٹاف میمبرز آ جاتے ہیں اور کومر کو دیکھ لیتے ہیں وہیں کومر ڈر جاتا ہے اور کومر جلدی سے ماسک اتار کر کرس جاتا ہے اور ایسا محسوس کرواتا ہے کہ وہ کوئی چوری نہیں کرنے آیا تھا لیکن ان دونوں عورتوں کو کومر پر شک ہو جاتا ہے وہیں دوستو دوسرے طرف کومر جیسے تحسے کر کے گھر آ جاتا ہے اور یلدس کو ساری حقیقت بتاتا ہے کہ میں پکڑا گیا لیکن بس جان چھوڑا کر وہاں سے بھاگ آیا ہوں وہیں یلدس کہے گی ٹھیک ہے پارٹی کے بعد بات کریں گے دوستو پھر یلدس پارٹی انجوائے کرتی ہے